موسیقی اسلام علیکم آدھا آپ میں ہم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شورت کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تلینگانے کے مائنورٹیز کو کل انیس اگر سے سو فیصد سبسیڈی پر ایک لاکھ گرانڈ کی تقسیم ایدرباد کے الپی سٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل شیخ پیٹ منڈل کے تحت شادی مبارک سکین کے چیکس کی تقسیم کوسر مہیودین نے چوراسی چیکس درخواست گزاروں میں کیے تقسیم بالکندہ حلقے کے مورتار منڈل مرکس میں دبل بیڈروں مکانات کی ایسی آر کولنی کا افتتہ وزیر ویملا پرشاند ریڈی نے ایک سو پچپن مستفیدین میں تقسیم کیے دبل بیڈروں مکانات بی آر ایس رکنی سیملی آمیر شکین نے بی جے پی ایم پی ارون پر ظاہر کی پرہمی بودھن میں پریس کانفرنس سے کیا خطاب حیدرباد پولیس نے بیگنگ مافیا کو کیا بے نخاب بھیگ منگوانے والے اورگنائزر شخص کے ساتھ تیز بھیگ مانگنے والے افراد گرفتار اور اب خبروں کی تفصیل تلینگانہ حکومت کی جانب سے اخلیتوں کو ایکنومک سپورٹ سکیم کے تحت دی جانے والی سو فیصد سبسیڈی گرانٹ کی تقسیم کے لیے ال بی سٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تلینگانہ مائنورٹی فنانس کارپوریشن کے چیرون انتیاز حساق نے سیکریٹری بی شفیولہ کے ہمراہ آج ال بی سٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے کل ہفتہ انیس آگسٹ کے پروگرام کے انتظامات کا چائزہ لیا اور دل بھے کہ تلینگانہ مائنورٹی فنانس کارپوریشن کو لون کے لیے اس سال دو لاکھ سولہ ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں تام حکومت نے اس سال چار مرحلے میں چالیس ہزار اخلیتی افراد کو لون دینے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ پہلے مرحلے کی تقسیم کل انیس آگسٹ کو ال بی سٹیڈیم میں عمل میں لائی جا رہی ہے پہلے مرحلے میں پورے تلینگانہ سے دس ہزار اخلیتوں کو ایک لاکھ روپے کی گرانٹ ملے گی ہر استفادہ کلینگان کو ال بی سٹیڈیم آتے وقت اس اسکیم سے متعلق اپنا آئی ڈی کارٹ ساتھ رکھنا ہوگا پولیس نے پروگرام کے پیش نظر سخت حفاظتی اقدامات کیے ہیں جبکہ ٹرائفک پولیس نے پارکنگ کے لیے نظام کالج گرانڈ میں انتظام کیا ہے تلینگانہ مائنورٹی فیننس کورپوریشن کے چیرمن امتیاز احساق نے اس زمن میں میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا نیس اگس کو ال بی سٹیڈیم میں تلینگانہ حکومت کے جانب سے ہمارے چیف نیسر جناب کیسیہ صاحب کی صدارت میں جو مائنورٹیز کا سکیم ہنڈر پرسن سبسیڈی سے شروع کی گئی تھی اس کے چکس ڈسٹیبیشن کا پورگرام ہیدراباد کے ڈسٹرک 15 کاؤنسیز کے سیلیکشن لیسٹ جو ہے 3600 لوگ کو کل ال بی سٹیڈیم میں دیا جائے گا تو سارے تلینگانہ میں بھی کلی اس کا اناغریشن ہوگا کہ سارے تلینگانہ میں ہر اسمبلی کاؤنسیز میں ہنڈر پرسن سبسیڈی سے اس چکس کو تقسیم کریں گے یہ سکیم پہلی بار آج تک کسی نے نہیں شروع کی تھی ہمارے کیسیہ صاحب نے مائنورٹیز کے لیے جو سکیم لائی ہے ہنڈر پرسن سبسیڈی سے تاکہ وہ نوجوان یا کوئی خواتین اپنے پیروں پر ٹھہرک کھڑا ہو کر جو ہے کچھ نہ کچھ بزنس کر سکے اس کے لیے یہ سکیم دی جا رہی ہے امداد دی جا رہی ہے تو لہذا کل جو لوگ بینیفیشری جس ہیدر آباد کے حد تک ہیدر آباد ڈی ایم ڈی وی سے میسیج فون آنے کے بعد جو یہاں پہ بینیفیشری ایڈنٹیفیکیشن کارڈ جس کو ملا ہے جو سیلیکشن ہوئے ہیں وہی لوگ کل ایل بی شیٹم کو آنے کی دعوت ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو نہیں آیا ہے وہ سیکنڈ لیس میں ٹرائی کریں سیکنڈ لیس میں آئے گا سیکنڈ میں اگر نہیں آئے تو تھرڈ لیس میں آئے گا اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی فکر نہ کریں حکومت تلنگانہ بہت سے لوگوں کو دینا چاہتی ہے جتنے میکزیما ہم نے جو ہے سپٹیمبر تک چالیس ہزار لوگوں کو دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس کو رفتہ رفتہ ایک ہتم چالیس ہزار نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا جو ہے کہ زلے سے سیلیکشن ہو کے آنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے لہٰذا جو ہے میں پھر سب سے اپیل کرتا ہوں کہ کل کی جو کل کا جو اناؤگریشل فنکشن ہے جتنے تین ہزار چھس سو جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں وہ ہی لوگ آئیں اگر کوئی خواتین جس کو لون سانکشن ہوتا ہے وہ اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ آئیں چاہے وہ اپنا بھائی ہو یا کہ فیملی ممبر کا جو بھی ہو ان کو لے لے کے آئیں ان کے لئے بھی پاس دیا گیا ہے بس جو لوگ پاس کے ساتھ ایڈنٹفیکشن کارڈ جو ہے بینیفیشیری اس کے ساتھ اپنا آدھار کارڈ لے کے آئیں تاکہ آپ کو اندر چھوڑنے کی ازادت مل سکے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کل کے اس فنکشن کو کامیاب کرنے کے لئے اور چیکس ڈسٹیپیشن کرنے کے لئے ہمارے ہنڈربل ایٹی منسٹر جنب کٹی آر صاحب آ رہے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر جنب حریش رو صاحب آ رہے ہیں ہمارے ہوم منسٹر صاحب جنب محمود علی صاحب اور ہمارے منعٹی منسٹر کوپول ایشور صاحب تلہ سانی سینواز صادو صاحب اور ہمارے ایم آئیم کے آل انڈیا پریسیڈنٹ جنب اسودودین اویسی صاحب اور چنڈرین گھٹا کے امیلے اکھبر ادن اویسی صاحب سارے امیلے جو ہیدرابار ڈسٹی کے ہیں وہ سب کل جلسے میں شامل ہوگے اور جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ کل کی ٹائمنگ جو ہے دس بجے سے بینیفیسٹری ایڈیڈ کارس ہم جو ہے انٹری کر لے کے ان کو داخلہ دیں گے ڈیارہ بجے پروگرم شروع ہو جائے گا چکس ڈیسیویشن کا پروگرم ڈیارہ بجے شروع ہو جائے گا میں بینیفیسٹری سے اپیل کرتا ہوں کہ نو بجے تک آپ سارے لوگ آ کے جو ہے دس بجے تک اپنا انٹری کرالے کے اندر داخلہ لے لیں خدا حافظ ہوں رہی ہے بلکہ ہم کو اندازہ ہے اس لئے جو ہے بلکل وارٹر پروف ٹینڈ ڈالیں پورا کوئی تکلیف نہ ہوگی اور جو ہے جو بینیفیسٹریس آ رہے ہیں چک لینے کے لیے دوپہر کا وقت ہوتا ہے ان کے لیے توام کا انتظام کیا گا ہے انشاءاللہ آپ سکون سے چک لے کے کھانا کھا کے جائیں خدا حافظ شہر اہدرباد کے حلقے کاروان سے مجلسی رکن اسیملی کاؤسرہ مویدین نے ایس ایس فنکشن ہال ٹولی چوکی میں شیخ پیٹ منڈل کے تحت منظورہ شادی مبارک اسکین کے چوراسی چیکس درخواست گزاروں میں تقسیم کیے اس موقع پر شیخ پیٹ منڈل آفیس کا حملہ اور مجلس پارٹی کارپوریٹرس محمد نصیر الدین سوامی آدف اور سینئر لیڈر و سرگرم کارکنان موجود تھے مجلسی قدرس محمد نصیر الدین سوامی آدف اور سینئر دین سوامی آدف اور سینئر پیٹ منڈل کے تمام حضیدہ اور مجیسی قسم اللہ صدر مقبلی کوئیکٹی وقت اس طرح میں شامل ہے وہیں قسم اللہ سے امیر کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے مسائل دیں گے یا موچھو یا میری جماعی کے صدر مقبلی یا آپ کو آپ کو بتائیے انشاءاللہ آپ کے مسائل پر دیں گے انشاءاللہ خریف کے اندر گرپولا وہ آسیب اگردے بھی چکر ہے شاہد مبارک کے لیے میں گرشتے ہیں انشاءاللہ در صدر دیا جائے گا اور آج سپا میں گیارہ بجے جو ہریہا فترہ دین سے خلقے کاروان خاص دور سے دلی چھتی آس پاس کے لیے اور کاروان کے لیے کے اندر جو پریویٹا سٹیٹرز اور کارویٹا سٹیٹرز کے اندر جو ڈنگو کے سکھا رہے ہیں بلک شکر کمام مردے نظر رکھتے ہیں آج دوان لے جس کی جانت سے ایک دوان کو رکھا گیا ہے وہ دوان کے اندر جو انتمالیس کے جو دوائیں استعمال کرتے ہیں چاہیے نالوں کے اندر ہو یا دلابوں کے اندر ہو یا دین کے اندر ہو یا سپاں کے اندر ہو پریویٹا سپا میں کو آج سنوڑو کے پاس آج سٹارٹ کیا جا ایسا مردد بہت انشاءاللہ زندگر سے پیلے کی طرح لپی دے تنزال سے حلان کھلا شدب دلاب ہو یا اکیپیٹ ہو یا خاروان ہو یا فلسطہ لگنزے حلاخ جات کے اندر ہی مچھروں کے اندر شروع کرے انشاءاللہ شہر حیدرباد کے زیاگوڑا علاقے میں واقع مستعید پورا بڑا خبرستان کے پاس بلدی عملے کی لاپروہی سے راستہ تنگ دامانی کا شکوا کر رہا ہے مخامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ روز خبر جھاڑوں کو کاٹنے کے بعد ملبے کو خبرستان کی مین گیٹ کے پاس چھوڑ دیا گیا جس سے خبرستان جانے والے زائرین اور راستہ چلنے والے رہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے شہر حیدرباد کے بیگم بزار علاقے کی فش مارکٹ کے راستے پر سیدریچ کا گندہ پانی بہنے سے مخامی تاجرین اور رہگیروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں شہر حیدرباد کے کاروباری علاقے کی مصروف ترین سڑک کا یہ حال جیچمسی کے عملے کی لاپرواہی کا مو بولتا ثبوت ہے مخامی عوام نے جیچمسی میئر وہ دیگر عملے کو اس جانب توجہ دیتے ہوئے راہتی کام انجام دینے کی پورزور اپیل کی ہے حضرت محمد یاخوب چشتی الخادری صاحب کی ذرپرستی میں یاخود پرارکنے سیملی سہرمت پاشا خادری نے ایمیل سی مرزا ریاض الحسن افیندی کے ساتھ جی ایم ہسپٹل کا افتتان جام دیا اس موقع پر اسپتال انتظامیہ نے مہماروں کا خیر مقدم کیا اسپتال کے ذمہ داران نے بتایا کہ اس اسپتال کا مقصد بہترین خدمات فرام کرنا ہے یہاں پر ہر خسم کی بیماری کا حلاج ممکن ہے یہ اسپتال تمام جدید آلات سے لیس ہے آج ماتاکڑکی روڈ پر ایک جی ایم کلینک کا افتتہ ہوا اور ڈاکٹر جی ایم ارفان صاحب اس دعوہ خانے کے ہولنڈ سولنے ویسے یہاں پہ ان کا پہلے سے کلینک چر رہا تھا اور دورشار ہسپٹل میں بھی آپ خدمت انجام دیتے ہیں کافی لوگ متاثر ہیں اور کافی لوگ ان کے پاس آتے ہیں روز مرہ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ مریضوں کی تعداد دن با دن بڑھتے جا رہی ہے میرا ایک ضربت تھی وقت کا تخاظہ بھی تھا کہ ان کی اپنی کلینک میں توسیح کی جائے کیونکہ اللہ کے فضل اکرم سے آج اس میں توسیح ہوئی افتتہ ہوا میں عامید المسلمین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع ہوں اللہ نے ہاتھ میں شفا دی ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور آج کل تو ایسا ہے بیماریوں کا حساب کہ بیماریاں بھی بڑھتے جا رہے ہیں بیماریوں کے علاج کے لئے دوائیں بھی بھنگی ہوتے جا رہی ہیں لیکن پھر بھی لوگ برداشت کر رہے ہیں اور کم خرچ پہ لوگوں کا علاج کرنا ہمدر ڈاکٹروں کے حصے میں آیا ہے اس میں ڈاکٹر ریٹفان صاحب بھی ہے برہار میرے نیک تمنہ ہیں کہ اللہ ان سے خدمت لے لوگوں کو ان کے ذریعے شفا پہنچائے اور یہاں لوگ یہاں سے استفادہ کرے تو شفایاب ہو کے جائے میری نیک تمنہ ان کے ساتھ ہے شکریہ صاحب ایمل سے بھی اس افتتہ میں شریک ہیں اور دیگر لوگ بھی آنے والے ہیں برحال دعا خانہ اس مقام پہ پہلے سے چلتا ہے جامعہ ہوا ہے انشاءاللہ یہ وسیع کرنے کے بعد تو اور دیادہ تعداد میں لوگ یہاں سے استفادہ کریں گے شکریہ ریاستی وزیر ویمولا پرشاند ریٹی نے آج جمعہ کو زلہ نظہ آباد کے بالگندہ حلخے کے مورتار منڈل مرکز میں حکومت کی طرف سے تعمیر کردہ نئے ڈبل بیڈروم مکانات کیسی آر کولانی کا استطاع کیا اس موقع پر خدا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ہی کامپلیکس میں تمام سہولیات کے ساتھ جملہ دو سو چوبیس ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کیے گئے ہیں اور پہلے مرحلے میں ایک سو پچپن مستفیدین میں مکانات کی تقسیمہ باملہ آئی گئی ہے ویمولا پرشاند ریٹی نے بتایا کہ حکام نے ڈبل بیڈروم سکیم سے مستفید ہونے والوں کا انتخاب صاف اور شفاف طریقے سے کیا ہے اور ڈبل بیڈروم الارٹمنٹ کے لیے کسی بھی چولیے بروکر کی ضرورت نہیں ہے وزیر موصوف نے مستفیدین کو اپنے ڈبل بیڈروم مکانات کسی بھی پریشانی میں فروخت نہ کرنے کا مشورہ دیا موسیقی 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 بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مخدم آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے مرکزی وزیر وہ بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے آج خمام کا دورہ کرتے ہوئے پارٹی اجلاسوں اور ریلیوں میں شرکت کی اس سے خبر نیکریکل کے پاس بی جے پی خائدینوں کارکنان نے تلنگانہ بی جے پی صدر کشن ریڈی کا خیر مخدم کیا ایک بڑا ہار پہنا کر ان کا استقبال کیا گیا موسیقی 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 ہم이었ني اچھ 3000 کرمی کو کارکستپر طریقے سنواری الیمکاری مرین کارکست پارٹی و پارٹی وزاری تی Covih Dew через اس کے ô thatís ہمو اس کو مرین کو امنیتا ر kam 해� кор gluten ویہ ریکن رمیں ええ пом Sans از redirectPro مع bod اچ vai اس کے لیما مگו ناجیک کاثمہ تی sfף اچھے جسیستنا رح proceedings دینجان رحamientos دین abundance ا manufacturerzzo تی What to do pat켜 survivor تیو مشر بے اس کا تک لگ bounty اس کے لیمکاریで تی نوえば bumps hiper Aid مجلس پٹی تیلنگا ن reminduj JamaBI مجلس پرک Kaspar موسیقی ہلکے بودھن سے بی آر ایس ایسیمبلی آمر شکیل نے آج اپنی رہائشگاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہر میں دو یوم خبل منقضہ بوت میٹنگ کی کامیابی پر شہر کے خائدین و کارکنان کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے رکنے پارلیمنٹ نظامات ڈی ارویند کی جانب سے دلید بندو کے تحت دس لاکھ اور مسلم بندو کے تحت ایک لاکھ دیتے ہوئے اخلیتی برادری سے نائنصافی کا الزام آیت کرنے پر شدید برہمی کا احسار کیا اس موقع پر مارکٹ کمیٹی چیرمن وی آر دیسائی بودھن بی آرش شہر صدر رویندر یادف سید اشواخ علی محمود و دیگر موجود تھے ایکچوال موسلم کی دشمنوں نے پارٹی کانگریس پارٹی اننی ویدالگا اننی ویدالگا ای روزو ڈیببہ ایدو سمچھ راہل نوچھی موسلمز نی اوڑ بینک لےککا یوز جیسکو نی اپڑ گوڑا اپلیفمنٹ آف مائناریٹیز کورکو موسلم مائناریٹیز گانی اترا مائناریٹیز گانی اپڑ گوڑا کانگریس پارٹی ایناڑ اوڑا پانی چھیہ لید بارتیا جنتہ پارٹی کانگریس پارٹی مائچ فکسنگ اکڑ اکڑ نڑوستہ ہونا دی ای ویدنگا نڑوستہ ہونا دی راہل گاندی گارو گجرات الیلیکشن لے پوئی کیامپینے جیلے اینٹے میر اٹدام جیسکو آلا ملہ وارکی بی جی پی مجیہ ایٹ وانٹی ایٹ وانٹی انڈسٹینڈنگ اونا دنے جی کلیرگا دیلچپو تا دی ای روزو گاورو مک्य مانتری کے سی آرگارو انے کا ویدالگ سنگشیمم جیسدو اننی ورگا لکنی آیام جیسدو تیلنگا نا راسترم لوں اندرگوڑا چالا سنتوشنگ پرسکو تاہونا راستر پرجل لکنی پرتیقنگ مائن آٹی لکنی ایٹ وانٹی جیسدو جوٹا موٹا ماتر لوں راکنڈ دائجیش کانگریس چیشن دوڑ جنی زلہ نرمل کے شہر بھینسہ میں فائل ایریاسیس بیماری کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے ماز ڈرگ ایڈمیسٹریشن مہم کے تحت الپینڈازول اور دیگر دبائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اربن پرائیمری ہیلتھ کیر یونٹ کے ڈاکٹرز اور عملہ شہر بھینسہ کے مختلف سرکاری دفاتیر بسر سٹینڈ اور دیگر مخامات پر کیمپ لگاتے ہوئے لوگوں کا چیک اپ کر رہے ہیں اور دھوائیاں تقسیم کر رہے ہیں بی بی ایڈ کے نمائندے محمد ربانی نے یو پی ایس سی بھینسہ کی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر فردوس جبین سے بات کیا یہ دیکھتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں بھینسہ شہر میں جیسا کہ ہمارے ساتھ دو ڈاکٹرز موجود ہیں جو ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں جو پولیس ڈیپائٹمنٹ میں چار دن سے پروگرام چڑھا یہ پروگرام کس لیے چڑھا کیوں چڑھا اور یہ ٹابلٹ کس کے لیے ہے یہ ٹابلٹ کیوں دیا جا رہا یہ ٹابلٹ کون سی بیماری کے لیے کام آتے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنب ڈاکٹر صاحب ان سے تفصیل میں بات کریں گے میڈم آپ کا بی بی این نیوز میں خیر مقدم کر جائیں اسلام علیکم ہمارے ڈاکٹر فیٹدوس جہبین UPSA بہنسے سے بات کر رہی یہ MDA مارش رگ ایڈمنٹریشن پروگرام ہے یہ فائل ایریا سے اس بول کے ایک بیماری رہتی اس کے پریونشن کے لیے ہے تو یہ دو سال کے اوپر سے سب بچوں کو بڑوں کو سب کو دے رہے جس کو نہیں دے رہے بہتو بہو جن زنگوں کے خائدین نے آدلواد منسپل آفیس کے روبر اعتجاج کرتے ہوئے نامعلوم افراد کی جانب سے ساہیتیا سمرات انہا بھاو ساٹھے کے پرچم کو ہٹائے جانے پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے انہا بھاو ساٹھے کے حق میں نعرے لگائے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے منسپل کمیشنر سے شکایت کی جس کا کمیشنر نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ پرچم کو معمول کے مطابق نصب کیا جائے اس موقع پر رمکانت صندیب عبدالوسیم شندے مدھکر اور دیگر موجود تھے دانی پیدا یہ دنیا یہ چاہرین جزیں پر جرجی انہیں تو سروٹھے امنال سے رو出去 تھے le别 ION رَّز میں genuine میں 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 icie میں میں موسیقی 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 جامعہ مسجد حضرت مولانا حافظ محمد عبدالکریم اشرفی امام خطیب مکہ مسجد سابق ڈپٹی سرپنچ ایس ایم غوثن وجودی کے علاوہ دیگر موجود تھے ہیدرباد کمیشنر سٹاس فورس ٹیم نے لوگوں سے بھیگ مانگوانے والے اورگنائزار شخص اور اس کے لیے بھیگ مانگنے والے تیس افراد جس میں آٹھ بچے شامل ہیں کو پکڑ لیا اس طرح سے ہیدرباد پولیس نے ایک بیگنگ راکٹ کو بینہ خواب کیا ہے پولیس نے کل جمعیرات کو ہیدرباد کے جوبری ہیز چیک پوسٹ اور کی بی آر پار کے پاس سے تیز بھیگ مانگنے والوں کو پکڑا پکڑے جانے والوں میں بھیگ مانگوانے والا مافیا انیل پوار بھی شامل ہے تیخیخات کے دوران پولیس کو پتا چلا گیا انیل مختلف مخامات سے بوڑھوں بیوہ خواتین معذورین اور بچوں کو لاکر ان سے شہر کے سگنلز پر بھیگ منگوایا کرتا تھا انیل پوار روزانہ ان سے ساڑھے چار تا چھ ہزار روپے وصول کیا کرتا تھا جبکہ ہر ایک کو مزدوری کے طور پر یومیا دو سو روپے دیے جاتے تھے ہیدرباد میں گداغری کے خلاف مہم کے طور پر یہ کاروائی انجام دی گئی جس میں پتا چلا کہ بھیگ مانگنے والوں کا بھی ایک مافیا ہے غور طلب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی حرکتوں کی طرف سے حقیقی ضرورت مند افراد جو بھیگ مانگتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ ضرورت مندوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ڈاز فورس ٹیم نے مزید کاروائی کے لیے گرفتار شدہ افراد کو جبلی حس پولیس کے حوالے کر دیا رچو گنڈا پولیس کمیشنر ڈی ایس چوہان نے رچو گنڈا پولیس کمیشنر ریٹ کے تحت اپنے فرائض میں پہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تمام رینگ کے ایک سو پانچ افسران کو خراج تحسین پیش کیا پولیس کمیشنر نے ان کے خدمات اور جذبے کی ستائش کرتے ہوئے نغد انعامات کے ساتھ ساتھ تعریفی حصنات سے نوازا اس پروگرام میں ملکاجگری ڈی سی پی ڈی جان کی یادگری ڈی سی پی راجیش چندر ایس سو ٹی ڈی سی پی گریدھر ڈی سی پی کرائیم ارون بابو ویمن سیفٹی ڈی سی پی اشارانی ڈی سی پی ایڈمین اندرا اے سی پی سی سی آر بی سومن کمار اور دیگر محجود تھے ایک دا ایک خلص چیزتنا دھو بارنی پکتنا ماساکا خمگار دھنا دھو ایو اس حوال نوازا ٹی دو داؤ ٹی پی پیٹروکار زی پی کل چیزتے گاڑ کے سال ہیں پیٹروکار زیمل میریٹا جسد کن دہی چی والیدی وہ دوائی چیزتی نوازو پی سی پی کن دہی چیزتے ایمیریٹ دا مورن تیل سن کانسو پیل ہوگا دی بار پکڑا پیل ہوڑن جریدی ہمارے میں ہیں کہ وہ چند ہوتے ہیں کہ اس پر ایک ایک چند ہوتا ہے وہ طور پر ان کے لئے ساتھ دیکھت چاہتے پر میں یہاں کیا پہلے کاجہ چاہتے ہیں کے لئے ساتھ دیکھا تو آپ کو پہلے کیا جاندی ہے کا جاندی ہے اور وہ ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ کی شکریہ پہلے ہوئے معاہدی ہے یہ جاندی ہے بہتاری ہے کیوں لئے لئے جاندی ہے تنظیم غلامان غوث آزم وہ نوجوانان محلہ نتاجی نگر اے جی کالرین ہیترباد کی جانب سے انیس آگسٹ بروز ہفتہ بعد نماز عشان مسجد وقار انیسہ صاحبہ ایک مینار میں پیغام کربلا وہ عظمت اہل بیت کونفرنس کا انخواد عمل میں لائے جا رہا ہے منتظمین نے عاشقان اہل بیت سے اس کونفرنس میں شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنانے کی اپیل کی علامہ مولانا عابد اقبال اشرفی نے بی بی ان سے بات کرتے ہوئے کونفرنس کی تفصیلات سے واقف کروایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر ناظرین و سامعین الحمدللہ تنظیم غلامان غوث آزم وہ نوجوانان محلہ نتاجی نگر نے ایک مستحسن قدم اٹھایا اور بتاریخ انیس اگست بروز حفتہ بعد نماز اشہ عظیم الشان فقید المثال پیمانے پر پیغام کربلا وعظمت اہل بیت کونفرنس کائی نقاد عمل میں لایا جا رہا ہے جس کے لیے الحمدللہ خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عظیم اسکالرز کا انتخاب بحثیت مقرر کیا گیا ہے اور وہ بھی عظیم شخصیت جنہیں سننے کے لیے ہماری اس قربجوار کے عوام بیتاب تھی بے قرار تھی اور الحمدللہ تنظیم غلامان غوثی آدم کی کوشش رنگ لائی اور نابغے روزگار شخصیت مصنف کتب کثیرہ محقق عصر حضرت اللہ داکٹر سید شاہ زیع الدین صاحب قبلہ نقشبندی دام فیوزہم و بارکاتہم صدر مفتی جامع نظامیہ و شیخ الفقہ جامع نظامیہ نے اپنا قیمتی وقت دیا ساتھی اور انشاءاللہ تعالی حضرت بونوان عظمت اہل بیت اتھار اپنا مضلل خطاب فرمائیں گے ساتھی نوجوان دلوں کی عظیم دھڑکن پروردہ سرکار لاعبالی شہزادہ غوثی آدم حضرت اللامہ ڈاکٹر سید رضوان پاشا صاحب قبلہ جن کا بیان ہر روز ایک نئے انداز میں ہوتا ہے اور جن کو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان فالو کرتے ہیں الحمدللہ حضرت نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور کل بانوان پیغام کربلا کانفرنس بمقام نیتا جنگر نیست ایجی کالونی مسجد وقارنسہ صاحبہ ایک مینار سے بعد نماز شاہ خطاب فرمائیں گے میں جملہ ناظرین اور سامعین سے سمیم قلب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائیں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں میں سبی کے آنے کا منتظر رہوں گا اور تنظیم غلامانی غوث آزم کے جملہ کارکن انشاءاللہ فرشرا رہیں گے ہمیں توقع ہے کہ اس دو عظیم اسلامی اسکولرز کے خطاب نایاب کو سننے کے لیے شہر حدر آباد کے ہر گلی کچہ و بازار سے کثیر تعداد میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آئیں گے اور شریک ہوں گے ناچیز محمد عابد اقبال اشرفی فاضل و کامل جامع نظامیہ پچھلے تقریباً سولہ سال سے اپنے احباب کی محبت اور اہلین محلہ کے خلوص کے ساتھ ایک منار مسجد میں بحیثیت امام و خطیب دینی فریضہ کی خدمات کو انجام دے رہا ہوں سب سے گزارش ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص حطا فرمائے وما علینا اللہ حافظ آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر تلینگانہ کے مائنورٹیز کو کل انیس اگر سے سو فیصد سبسیڈی پر ایک لاکھ گرانڈ کی تقسیم ایدرباد کے الپی سٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل شیخ پیٹ منڈل کے تحت شادی مبارک سکین کے چیکس کی تقسیم کاؤسر مہیو دین نے چوراسی چیکس درخواست گزاروں میں کیے تقسیم بالکندہ حلقے کے مورتار منڈل مرکس میں ڈبل بیڈروں مکانات کی ایسی آر کولنی کا افتتہ وزیر ویملا پرشاند ریڈی نے ایک سو پچپن مستفیدین میں تقسیم کیے ڈبل بیڈروں مکانات بی آر ایس رکنی سیملی آمیر شکین نے بی جے پی ایم پی ارون پر ظاہر کی پرہمی بودھن میں پریس کانفرنس سے کیا خطاب ہیدرباد پولیس نے بیگنگ مافیا کو کیا بے نخاب بھیگ منگوانے والے آرگنائزر شخص کے ساتھ تیز بھیگ مانگنے والے افراد گرفتار خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کی تھی موسیقی